اسلام علیکم میں ہوں حسن خان اور آپ دیکھ رہے ہیں بیٹش لوری چار دسمبر دوزہ تیس کو یوکے کی گورنمنٹ نے کچھ امیگریشن رولز میں چینجز کی ہیں جو کہ انہوں نے نانس کیے ہیں کہ وہ مارچ دو ہزار چوبیس کو اپلائی ہو جائیں گے میں نے ایک ویڈیو بنایتی جس کے اوپر بہت سے لوگوں نے کمنٹس کیا اور انہوں نے پوچھا کہ یار ہمیں بھی بھی کنفیجن ہے کہ یہ رول ہم پر اپلائی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جیسے کہ سٹوڈنٹس ہیں پی ایس ڈیو والے ہیں فیملی والے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے سپاؤز ابھی آنے ہیں کئی کے آ چکے ہیں اور جن لوگوں کے سپاؤز آ چکے ہیں ان کو یہ ٹینچن ہے کہ ایکس ٹینچن کے ٹائم ہمارے اوپر یہ رول اپلائی ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ سارے سوالات جو اب وہ میں نے لکھ کے رکھے میں ہیں ان سب سوالات کا میں جواب دوں گا اس ویڈیو کے اندر سٹے ٹیونڈ سب سے رسوالات پوچھیں سٹوڈنٹس نے وہ یہ پوچھتے ہیں کہ جو نیو سیلری تھریش اولڈ ہے یعنی کہ اٹھتیس ہزار سات سو کیا یہ ان کے اوپر بھی اپلائی ہوگا کہ نہیں ہوگا ایک چیزہ آپ ذہن میں رکھیں جب آپ سکلڈ ورکر ویزہ لینے جائیں گے تو اٹھتیس ہزار سات سو کا تھریش اولڈ آپ کے اوپر اپلائی ہوگا اگر آپ پی ایس ڈیو سے موو ہوتے ہیں یا سٹوڈنٹس سے ڈائریکٹ موو ہوتے ہیں سکلڈ ورکر ویزہ کے اوپر تو آپ کے اوپر اٹھتیس ہزار سات سو کا تھریش اولڈ اپلائی ہوگا لیکن ایک صورت میں آپ اس سے بچ سکتے ہیں اور آپ کو تھرٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ مل سکتا ہے اگر آپ نیو اینٹرنٹ کیٹیگری کے تھو جائیں نیو اینٹرنٹ کی ڈیفرنٹ ریکوائرمنٹس ہیں آپ کو تھرٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ صرف اسی صورت میں ملے گا یا تو آپ چھبیس سال سے نیچے ہوں آپ کو جو جوب آفر ملی ہے وہ پوسٹ ڈاکٹیٹ سے ریلیٹیڈ ہے یعنی کہ پی ایش ڈی کرنے کے بعد ریسرچ ریلیٹیڈ آپ کو جوب آفر ملی ہے یا پھر کچھ سپیسفک فیلز ہیں ان کے اندر اگر آپ کو جوب آفر ملی ہے تو آپ کو نیو اینٹرنٹ ویزا جو ہے سکیلڈ ورکر ویزا وہ ملے گا اس میں تھرٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ہوگا یعنی کہ اٹھتیس ہزار سات سو کا تھرٹی پرسنٹ بن جاتا ہے تقریباً ستائیس ہزار نوے پاؤنڈ تو آپ کو جو ہے ستائیس ہزار نوے پاؤنڈ کی جوب جو ہے وہ چاہیے ہوگی اگر آپ نیو اینٹرنٹ روڈ کے تھرور سکیلڈ ورکر ویزا کے اندر آپ اپلائے کرتے ہیں یعنی کہ سوچ کرتے ہیں یہ بعد میں کاروں صرف سٹوڈنٹ اور پی ایس ڈبلی والوں کے لیے صرف وہی نیو اینٹرنٹ روڈ میں جاتے ہیں تو اس کی جتنی بھی ڈیٹیلز ہوں گی نیو اینٹرنٹ ویزا کی وہ میں نئی ویڈیو بنا کے اس میں ڈال دوں گا تو جس کو انٹرسٹ ہو وہ اس میں دیکھ لے پر ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ یوکے کی گورنمنٹ نے کوئی بھی گائیڈنس جو ہے وہ ابھی پبلش نہیں کی بس انہوں نے ایک رینڈم سی بات کر دی ہے کہ اٹھتیس ہزار ساتسو جو ہے اتنی منموم سیلری ہونی چاہیے سکیلڈ ورکر ویزا کے لیے تو اگر آپ کو ساری ڈیٹیلز چاہیے تو آپ تھوڑا سا ویٹ کریں بہت جل جو ہے یوکے کی گورنمنٹ ایک ڈیٹیل گائیڈنس جو ہے وہ پبلش کر دے گی ساری ڈیٹیلز اس میں آ جائیں گی لیکن ابھی تک جتنی انفرمیشن ہے اس کے مطابق سکیلڈ ورکر ویزا جو ہے اس پہ آپ نے سوچ ہونا ہے تو آپ کو اٹھتیس ہزار ساتسو سیلری چاہیے اگر آپ نیو انٹرنڈ میں نہیں ہیں تو پھر آپ کو اٹھتیس ہزار ساتسو لازمی سیلری چاہیے ایک چیز آپ جن میں رکھیں کہ نیو انٹرنڈ ویزا کی ایک لیمیٹیشن ہے وہ یہ کہ آپ سرٹیفی کیٹ آف سپانسرشپ صرف تین سال کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں کیوں کیونکہ کمپنیز جو ہیں وہ سرٹیفی کیٹ آف سپانسرشپ ایک سال کے لیے دیتی ہیں یا دو سال کے لیے یا تین سال کے لیے چار سال کی کوئی بھی نہیں دیتی ہے اور یا پھر پانچ سال کے لیے تو پانچ سال کی تو ملے گی نہیں آپ کو تو اس وجہ سے تین سال کی آپ کو ملے گی تو تین سال کے بعد آپ کو اپنا نیو انٹرنڈ ویزا پھر سے رینیو کرانا پڑے گا دو سال کے لیے اور جب آپ کے پانچ سال پورے ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ جو ہے آئیلر اپلائی کر سکتے ہیں آئیلر پہ ایک سال گزارنے کے بعد پھر آپ کو مل جائے گا بیڈش پاسپورٹ تو جب آپ رینیو کریں گے اپنا ویزا تین سال کے بعد تب آپ کو اٹھتیس ہزار سات سو کی جو لیمٹ ہے وہ آپ کو کروس کرنی پڑے گی ادروائز آپ کا ویزا ریجیٹ ہو جائے گا ایک سوال لوگوں نے یہ پوچھا ہے کہ جب ہم ویزا رینیو کرنے جائیں گے تو ہمیں پرانی سیلری شو کرانی پڑے گی کہ نئی سیلری شو کرانی پڑے گی یعنی کہ پرانے رولز ہم پر اپلائی ہوں گے کہ نئے رولز آپ کے اوپر اپلائی ہوں گے آج اگر آپ کو سیٹفیکیٹ آف سپانسرچیپ ملتا ہے پرانے رولز کے مطابق فرض کریں آپ کی سیلری پچیس ہزار آپ کو چاہیے تو ٹھیک ہے آپ کا ویزا لگ جائے گا لیکن جب آپ ویزا رینیو کرانے جائیں گے مارچ ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور کے بعد تو اس ٹائم جو کہ رولز ہوں گے آپ کے اوپر وہ اپلائی ہوں گے یعنی کہ مارچ کے بعد ہے اٹھتیس ہزار سات سو کی سیلری لیمٹ یعنی کہ منیموم سیلری اتنی ہونی چاہیے تو آپ کو ایکسٹینشن کے وقت رینیوال کے وقت اٹھتیس ہزار سات سو شو کروانی پڑے گی سسٹم ایسے ہی چل رہا ہے ایسے ہی پہلے بھی چلتا آیا ہے جیسے ہی رولز چینج ہوتے ہیں تو جس وقت پہ آپ ویزا ڈالتے ہیں اپلائی کرتے ہیں اپلائی کرتے ہیں اس ٹائم کے رولز آپ کے اوپر اپلائی ہوتے ہیں یہ ایک بڑی سیڈ سی نیوز ہے کافی لوگوں کے لیے لیکن we have to accept it تو آپ کو رینیوال کے ٹائم اٹھتیس ہزار سات سو جو ہے سیلری وہ شو کروانی پڑے گی ایک سوال لوگوں نے یہ پوچھا ہے کہ پی ایس ڈیو جو ہے جس کو گریجوئٹ ویزا بھی کہتے ہیں کیا وہ بند ہو رہا ہے کہ نہیں ابھی جو ہے گورنمنٹ کے مطابق وہ ویزا بند نہیں ہو رہا پی ایس ڈیو گریجوئٹ ویزا جو ہے ابھی بند نہیں ہو رہا لیکن گورنمنٹ نے میک یعنی کہ مائگریشن ایڈوائزری کمیٹی سے پوچھا ہے کہ آپ جو ہے ہمیں سجیشنز دیں کہ جو گریجوئٹ ویزا ہے پی ایس ڈیو ہے اس کو ہم کیسے اوور ہال کریں اس کے اندر کیا چینجز لے کر آئیں کہ یہ ویزا جو ہے لوگ اس کو ابیوز نہ کریں یعنی کہ اس کا میس یوز نہ کریں ان کے مطابق ان کو ایسے لگتا ہے کہ لوگ ادھر پڑھنے کے لیے صرف اس لیے آتے ہیں کہ ان کو ادھر سیٹل ہونا ہے مطلب کہ وہ ادھر مین گول ان کا پڑھنے کا نہیں ہوتا وہ ادھر سیٹل ہونے کے لیے آتے ہیں تو گورنمنٹ نے میک سے اس لیے سجیشنز مانگی ہیں کہ لوگ اس کو میس یوز نہ کریں ادھر آئیں جین من طور پر اپنی سٹڈیس کریں اور واپس چلے جائیں لیکن اگر ان کو ادھر اچھے لیول کی پروپر جاب مل جاتی ہے پی ایس ڈیولی ویزا ہم ان کو دے دیں گریجویڈ ویزا ان کو دے دیں لیکن جو ابیوز کرتے ہیں سسٹم کو میس یوز کرتے ہیں ان کو کسی طریقے سے رکھا جائے لیکن ایک چیزہ دن میں دکھیں کہ ابھی جو جینوری انٹیک میں لوگ آ رہے ہیں جو سٹوڈنٹس آ رہے ہیں ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کو پی ایس ڈیولی یعنی گریجویڈ ویزا مل جائے گا لیکن اگر رولز چینج ہوں گے تو وہ بعدولے لوگوں کے لیے ہوں گے جو بعد میں سٹوڈنٹس بن کے ادھر آئیں گے ابھی جو سٹوڈنٹس پرانے آ چکے ہیں یا جو جینوری میں آ رہے ہیں ان کو ٹینچن لینے کی ضرورت نہیں ہے ان کے لیے پی ایس ڈیولی بند نہیں ہوا تو ایک سوال لوگوں نے یہ پوچھا ہے کہ جو سیلری تھریش ہولڈ ہے یعنی کہ اٹھتیس ہزار سات سو والا یہ سب ڈیپینڈنٹس پر ہوگا کہ صرف فیملی ڈیپینڈنٹس پر ہوگا تو یہ چیزہ اپنے ذہن میں رکھنی ہے گارنمنٹ نے جو انانس کیا ہے یہ صرف ان لوگوں کے لیے جن کے پاس آئی ایل آر ہے یا جن کے پاس بریڈش پاسپورٹ ہے انہوں نے اپنے سپاؤز کو یعنی کہ اپنی بیوی کو بلانا ہے پاکستان سے یا انڈیا سے بنگلہ دیش سے یا انہوں نے اپنے خاند کو بلانا ہے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش سے تو ان کے اوپر یہ اٹھتیس آزار ساتھ سو والا رول اپلائی ہوگا سکیلڈ ورکر کے لیے کیئر ورکر کے لیے یا باقی کے جو بھی لوگ ہیں یعنی کہ انہی سٹاف والے جو ہیں nuit直接 ہیں ڈاکٹرز ہیں ان کے اوپر یہ اٹھتیس آزار ساتھ سو والا رول جو ہے اپلائی نہیں ہوتا تو یہ صرف و صرف آئیلہ والوں کے لیے اور بریڈش پاسپورٹ ہولڈرز کے لیے ہے 38,700 والا threshold جو ہے ان کے اوپر اپلائی ہوتا ہے جنہوں نے اپنے بیوی اور بچے یعنی کہ خامد وغیرہ اپنے سپاؤز اور جو ڈیپینڈنٹس ہیں وہ انڈیا پاکستان مغلہ دیش سے لے کر آنے ہیں تو لاسٹ والے سوال سے ڈیلیٹڈ یہ سوال ہے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے ڈیپینڈنٹ جو ہیں وہ یوکے میں نہیں بلا سکتے وہ ہیں صرف اور صرف اوورسیز کیر ورکرز یعنی کہ جو باہر سے یوکے کے باہر سے کیر ورکرز ادھر آتے ہیں وہ اپنے ڈیپینڈنٹ جو ہیں وہ مارچ کے بعد نہیں لے کر آسکتے جو لوکل کیر ورکر ہے یعنی کہ یوکے کے اندر میں کام کرتا ہے آئیلر ہے بریٹش بون ہے یا بریٹش سیٹیزن ہے وہ اپنے ڈیپینڈنٹس بلوا سکتا ہے وہاں سے صرف اور صرف اوورسیز کیر ورکرز کی بات ہو رہی ہے وہ اپنے ڈیپینڈنٹس نہیں لے کر آ سکتے چاہے ان کی سیلری بیس ہزار ہے یا ان کی سیلری ایک لاکھ ہے ان کے اوپر انہوں نے بین لگا دیا ہے کہ وہ اپنے ڈیپینڈنٹس نہیں لے کر آ سکتے ہاں اگر کیر ورکر جو ہے وہ کیر ورکر نہیں بننا چاہتا وہ سکلڈ ورکر ویزے پہ ادھر آنا چاہتا ہے تو وہ اٹھتیس ہزار سات سو اپنی سیلری شو کروائے اور اپنے ڈیپینڈنٹس لے کر ادھر آجائے لیکن کیر ورکر جو ہیں اوورسیز وہ اپنے ڈیپینڈنٹ نہیں لے کر آسکتے صرف اور صرف ان کا ویزا لگے گا ان کے بیوی بچوں کا ویزا نہیں لگے گا مارچ سے پہلے اگر آپ ادھر ویزا پلائی کر دیتے ہیں تو آپ کے بیوی بچوں کا ویزا لگ جائے گا تو اس ڈیپینڈنٹس سے ریلیٹڈ ایک اور نیوز ہے کہ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنے ڈیپینڈنٹس نہیں لے کر آسکتے جینوری انٹیک سے جینوری کے بعد آپ اپنے ڈیپینڈنٹس نہیں لے کر آسکتے اگر آپ بیچلرز کورس میں ہیں یا ماسٹرز میں ہیں اگر آپ پی ایش ڈی میں ہیں تو آپ اپنے ڈیپینڈنٹس یعنی بیوی بچے جو ہیں وہ ادھر لے کر آسکتے ہیں یہ پرانی نیوز ہے لیکن میں نے اس نیوز کے ساتھ اٹیچ کر دی کیونکہ یہ سوال جو تھا وہ ڈیپینڈنٹس سے ریلیٹڈ تھا اس کے علاوہ اگر کوئی اور سوال ہے جو کہ میں نے مس کر دیا ہے تو آپ وہ کمنٹ سیکشن میں پوچھیں میں اس کا جواب دوں گا اور اگر بہت زیادہ سوالیں کٹھے ہوگے تو میں ایک نئی ویڈیو بنا دوں گا جس میں ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں آپ اپنا بھی خیال رکھیں اپنے مابا کا بھی اپنے بہن بھائیوں کا بھی اور اس چینل کا بھی اللہ حافظ